بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری تمام یوٹیوب فیملی کو اور میری تمام دیکھنے والوں کو عید مبارک اور کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے شکر میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور کل رات کو یہ زکوان کا گھوڑا آیا اس کو بہت دن سے وہ ہو رہا تھا کہ نا ابیہ کا آیا تھا نا برابر میں تو بس اس کو حالانکہ دو تین گاڑی ہیں اس کے پاس لیکن پھر بھی بچے اپنی جو چیز دیکھ لیتے ہیں انسی چیز کی ضد کرتے ہیں تو پھر یہ رات کو حسان ایدی میں اس کے لیے لے کے آیا ہے اور آئی رہن تو پولر سے میندی لگوائی تھی لیکن مجھے زیادہ میندی کا شوق نہیں ہے تو یہ میں نے خود ہی اپنا ہاتھ پہ تھوڑی سی لگا لی تھی کیونکہ یہ بہت ناراض اور تھے کہ میندی لگاؤ تو پھر میں نے ان کی وجہ سے تھوڑی سی لگا لی تھی یہ اور نہ مجھے زیادہ شوق نہیں ہے میندی لگانے کا تو جناب چاندرات کی ہے یہ ویڈیو اور آپ لوگوں کی کیسی گزری چاندرات کیا کیا بنایا کھایا آج آپ لوگوں نے میں مطلب کہ ہم جلدی سو گئے تھی میں تو تقریباً دو بجے آئیرا جاگ دی تھی ساری صفائی ستھائی بغیرہ اس نے کی چادریں مادری سب بچھائی تو ساری سیٹنگ کی اس نے پھر صبح فجر کے بعد نماز پڑھ کے یہ میں نے شیر خورمہ چڑھا دیا تھا کیونکہ پہلے دن مطلب برابر برابر میں سب رشتہ دا رہتے ہیں تو آنا جانا لگا رہتا ہے اور دوسرے دن تو بھائی کیاں دعوات ہے کل ہمارے تو کل وہاں جائیں گے آج پھر میں نے یہ شیر خورمہ بنایا تھا اور ٹکہ کڑھائی بنائی تھی میں نے کیونکہ مدھت بھی آج ہی پہلے دن آتی ہیں تو اور ریفریشمنٹ کا سوان تھا کولڈنگ وغیرہ یہ سب چیزیں تھی تو آنا جانا ماشاءاللہ سارا دن لگا رہا دوپیر میں یہ کہ گرمی بہت زیادہ تھی تو آرام بھی کر لیا تھا ہم لوگوں نے سو گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے آج بہت تیز دھوپ تھی جسے عید والے دن خاص طور سے ہوتی ہے جتنا بھی مطلب وہ موسم بیسا ہو اگر سردیوں میں عید آئی گی نا تو اس دن زیادہ تھنڈ ہوگی اور گرمیوں میں آج کل تو مطلب آتی ہے تو بہت زیادہ گرمی تھی آج اور جناب یہ ان کے رات کو میں نے کپڑے پریس کر کے ٹانگ دیئے تھے اور اپنے بھی یہ میرا سوٹ ہے اور وہ ان کا ہے کیسے لگ رہا ہے کلر آپ کو اور لون کا ہی بنایا ہے ظاہر ہے کپڑے لون کے اچھے لگتے ہیں گرمیوں میں تو اس کے علاوہ کچھ اور پہنی نہیں سکتے لون کے علاوہ تو لون کے ہی بنایا تھا بہت پیارا سا میرا فیوریٹ کلر ہے پرپل تو آپ لوگ پتائیے گا کیسے لگا آپ کو یہ میں سلواتو لیا تھا جو میں پنجاب گئی تھی لیکن یہ میں نے پہنا نہیں تھا وہاں پر تو پھر یہ یوں ہی رکھا ہوا تھا کیونکہ ٹیلر وغیرہ کپڑے لے ہی نہیں رہے میرے کپڑے رکھے میں ایت کے لیکن کیونکہ میرا ریڈی میٹ لینے کا ارادہ تھا لیکن پھر میں نے مجھے سوٹ پسند آیا تو میں نے وہ ہی کپڑا ہی خرید لیا لیکن وہ ٹیلر لے ہی نہیں رہتے درزن بجو ہماری سیتی ہے وہ بھی نہیں لے رہی تھی تو اس وعی سے وہ رکھا ہوئے وہ بعد میں انشاءاللہ سلواؤں گی اور بھائی نے ایک سوٹ جیا تھا وہ میں کل ان کے آئیں پہن کے جاؤں گی دعوت میں تو وہ میں کل آپ کو دکھاؤں گی وہ سوٹ صبح سے انہوں نے شور مچایا ہے کیونکہ نئی جگہ پہ زیادہ بیچارے پریشان ہو رہے ہیں تو یہ دو تین دن ہمارے مہمان رہیں گے اور زکوان تو بہت خوش ہے ان سے زکوان کی تو عید ہو گئی ہے توتے دیکھ کے اور مٹھائی میں اس دفعہ سان کونٹیننٹل کی بھولائے تھا بکلاوہ تو اور یہ ناشتے کا سامان لے کے آئے تھا تو ناشتہ آج ہم نے یہ کیا ہے صبح کا صبح تو کر لیا تھا مطلب پریڈ اور انڈا پھر یہ یہ کہ دس گیارہ بجے تک یہ کھا لیا تھا ہم لوگوں نے پھر پانچ بجے تقریبا ہم لوگوں نے کھانا کھایا ہے اور زکوان بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی سینڈل کتنی حسین لگ رہی ہے یہ کورتہ پجاما پہنا تھا بھی آج پہلے دن اس نے آفائٹ کلرکا ہے تو ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا تھا گھڑی بھی اپنی دکھا رہا ہے لائٹ والی گھڑی تو بچوں کی ہوتی ہے باقی اور پھر سب کو سب چیزیں دکھاتا ہے اپنی لگ گھڑی دکھائے گا اور پاؤں آگے گھر کر کے اپنے سینڈلیں دکھائیں کپڑے سب کو بس بچوں کی عید ہوتی ہے بچے ماشاءاللہ سے اپنی عید انجوائے کرتے ہیں اور آپ لوگ سنائیں کہاں پر آنا جانا ہوا کیا کیا ہوا آج پہلا دن تو ہم بس گھر میں ہی تھے خالی ایک ہماری نند کا گھر ہے گلی میں تو وہاں پر چلے گئے تھے بھی اور کل بھائی کیاں دعوت ہے وہاں پر جائیں گے اوپر گئے تھے اپنے جیٹ کیاں برابر میں دیورانی کیاں بس یہ آنا جانا ہوا ہے بھی اور کارپٹ میں نے ہٹا دیا تھا دھلوا کے بچھائے تھا تو وہ اور برا لگ رہا تھا بلکل اس نے عجیب سا کر دیا دھلنے کے بعد کارپٹ کی اور شکل بگڑ گئی تھی پھر میں نے کارپٹ نکال کے یہ موٹی میرے پاس دری ہے تو یہ میں نے بچھا لی تھی اس کے ساتھ سوفیک ساتھ میچ بھی کر رہی تھی تو بہت اچھا لگ رہا تھا لوگ اور پھر جناب کل کا میں آپ کو انشاءاللہ وہیں جا کر بلوگ دوں گی کل جائیں گے بھائی کیاں تو وہاں پر ہی سب بہن بھائی کٹھے ہوں گے سب کوئی بلایا انہوں نے تو وہاں پر دعوت ہے پھر انشاءاللہ وہاں کی آپ کو دکھاؤں گی ساری یہ کیا ہوگا کیا نہیں عید کا دین یہ ہے کہ بس تھوڑا بور بھی گزرتا ہے اور گرمی بھی اس دن بہت زیادہ ہوتی ہے صبح سے تو یہ ہے کہ بس کوئی نہ کوئی آ جا رہا تھا تو وہ ہوتا اب یہ ہے کہ بس ہم لوگ کھانا کھائیں گے اور کھانا کھا کے اس کے بعد پھر چائے بھائی پییں گے تھوڑی در چھت پہ جا کے بیٹھیں گے بہت گرمی ہو رہی ہے کیونکہ شدید تو یہی پرگرام ہے پھر الحال تو آئیرہ بھی اپنی امی کیاں گئی ہے بھی شامی گئی ہے مدد اور سوری بھول رہی ہے اپنے بچوں کے یہاں ہو گیا آئیرہ اور حسن صبح چلے گئے تھے مدد کیا وہ جاتا ہے پہلی عید پہ ظاہرہ دو ہی تو بہن بھائی ہیں ایک بہن ہے اس کی بس تو دونوں وہاں ہو کے آگئے تھے پھر یہ کہ شام میں مدد آئی تھی تو ملاقات ہو گئی تھی ان لوگوں کی پھر وہ چلی گئی تھی آئیرہ اس کو جانا تھا اپنی امی کیاں دعوت تھی تو وہاں چلی گئی ہے اور کل بھی اس کی خالہ کی گھر بھی دعوت ہے اور مہیں جو ہم نے جانے بھائی کیا وہاں بھی دعوت ہے دو دو جگہ اس کی کل بھی دعوت ہے پھر پرسوں اس کی خالہ کی بیٹی کی ماہیوں میں شاید وہاں پر جانا ہوگا تو تین چار دن مطلب بیزی ہے وہ تو آج میں نے ویڈیو میں بھی نہیں دکھا سکی اسی لئے بس وہ بیزی تھی تھوڑی سی ذکوان کو تو میں نے آپ کو دکھا دیا تو عید پورا رمضان ماشاءاللہ بہت اچھا گزر گیا اور اللہ پاک بس ہماری عبادت اور روزے قبول فرمائے اور آئندہ سال تھوڑا بہتر موسم ہوگا انشاءاللہ کیونکہ اب روزے پیچھے آتے جا رہے ہیں ٹھنٹ کی طرف تو انشاءاللہ امید ہے کہ پچھلے سال اگلے سال مطلب روزے تھوڑے سے صحیح موسم میں ہوں گے تو یہ محمد اکراش کو دیکھنے ماشاءاللہ سے یہ نوازہ ہمارا چشمہ بچوں کی عید ہوتی ہے گھڑی پینی ہوئی ہے چشمہ لگایا ابھی اس کی یہ ہی دیکھیں اور اس کی وہ دیکھیں سینڈل وینڈل سب پہن کے یہ آتی کا فاتمہ دو بچے ہیں یہ دو مطلب یہ نوازی ہے ہماری آتی کا فاتمہ اس کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے ویڈیو میں آتی رہتی ہے اکسر یہ تو یہ دیکھیں یہ پوری لال پری بنی ہوئی ہے ریڈ ان کی سینڈلیں ریڈ ان کے کپڑے ہیں ریڈ چوڑی ہیں ریڈ ان کا پرس اور کلیپ لپ سب کچھ اور ٹاپس بھی بھائی اپنے گولڈ والے دعا کر یہ میچنگ کے ٹاپس اس نے پہنے آج تو بچوں کی عید ہوتی ہے واقعی اچھے لگ رہی تھی ماشاءاللہ سے اور پرس تو بچوں کا لازمہ ملدوم ہوتا ہے اپنی عیدی رکھتے ہیں ظاہر ہے بچے آپ لوگوں کا دن کیسا گزرا اور اپنی گاؤں میں مجھے میرے فیملی کو یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ پھر کل نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اپنا خیال لکھئے گا اللہ پیس